ٹی وی انڈسٹری میں ابھی نیتا کس قدر اپنے کرداروں کو پردے پر نبھانے کے لیے محنت کرتے ہیں یہ تو سب ہی جانتے ہیں تب ہی تو چاہیے کردار ایک اچھے بیٹے کا ہو یا ایک اچھے پتہ یا اچھے سسر کا ہمیشہ ہی ابھی نیتا اپنے ہر ایک کرداروں میں بخو بھی ڈھل جاتے ہیں اور اپنے انہی کرداروں سے درشکوں کا دل بھی جیت جاتے ہیں لیکن دوستوں کیا آپ جانتے ہیں صرف پردے پر ہی ابھی نیتا اپنے کرداروں اور بھومکاؤں کو اچھے سے نبھانا نہیں جانتے بلکہ ریال لائف میں بھی یہ اپنے رشتوں کو کافی اچھے سے نبھاتے ہیں اور اس لیے تو ہماری ٹی وی انڈسٹری میں ایسے گئی ابھی نیتا موجود ہیں جو کہ ریال لائف میں کافی اچھے سسر اور داماد کی جوڑی پیش کرتے ہیں جن کی بانڈنگ دیکھ کر ہر کوئی ان کی تعریفیں کرتا ہے اور اس لیے آج کے ماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی ابھی نیتاوں سے روبرو کر آنے والے ہیں جو کہ ریال لائف میں کافی اچھے سسر اور داماد ہیں جو چلیے بینہ دیڑ کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور روبرو ہوتے ہیں انہی بہترین سسر اور داماد کی جوڑیوں سے نمبر ون کرن پٹیل اس لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر شامل ہے ابھی نیتا کرن پٹیل جو کہ یہ محبتے میں رمن بھلا کے کردار سے درشکوں کے چہیتے ہیں بات کریں ان کے سسر جی کے بارے میں جو آپ کو بتا دے انہوں نے سال 2015 میں انکیتہ بھارگو سے شادی کی تھی جن کے پتہ کا نام ابھی بھارگو ہے جو کی پروفیشن سے ایک ایک ایکٹر ہے جنہوں نے ان کے ساتھ ان کے شو یہ ہے محبتے شو میں بھی کام کیا تھا جہاں کام کرنے کے دوران کرن پٹیل نے اپنے بیہیوئر اور پرسنالٹی سے ان کا اس قدر دل جیتا کہ انہوں نے انہیں اپنے داماد کی روپ میں چل لیا اور اس طرح سے ان دونوں کی سسر اور داماد کی جوڑی بیس جوڑیوں میں شمار ہوتی ہے بھاگے لکشمی شو میں نظر آ رہے ہیں ادھے ٹیکیکر بھی اس لسٹ میں شمار ہے بتا دے اس طرح سے یہ شو میں کافی اچھے سسر جی کی بھومی کانیب آتے ہیں ریال لائف میں یہ کافی اچھے سسر جی ہیں جن کے داماد کا نام آشیش دیش پانڈے ہے جو کہ ان کی بیٹی کی طرح ہی ایک آرٹسٹ ہے اور کافی سفل بھی ہیں بتا دے یوں تو ان دونوں کی زیادہ تصویریں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں پر ان کے بیچ کافی اچھا بانڈ ہے جو ایک دوسرے کو ہمیشہ ہی سپورٹ کرتے ہیں اور ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں نمبر تھری سنجے گگنانی حالی میں ابھی نیتری پونم پریت کے ساتھ ساتھ پھیرے لینے والے ابھی نیتا سنجے گگنانی بھی اس لسٹ میں شمار ہے بات کریں ان کے سسر جی کے بارے میں تو بتا دے ان کے سسر جی کا نام جسویر سنگھ ہے جو کی پروفیشن سے ایک بزنس مین ہے اور اپنے کریئر میں کافی سفل ہیں پر آپ کو بتا دے کہ ان کے سسر جی ان کے بیچ میں کافی اچھا بانڈ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ کافی مستی مزاک کرنے کے ساتھ ایک دوسرے سے اپنی ہر ایک بات بھی شیئر کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی تصویروں میں ان کی بانڈنگ ساف طور پر دیکھی جا سکتی ہے نمبر فور ویویک دہیا اس لسٹ میں ایک نام ابھی نیتا ویویک دہیا کا بھی شمار ہے اور بات کریں ان کے سسر اور داماد کی جوڑی میں ان کے سسر جی کے بارے میں تو بتا دے ان کے سسر جی کا نام ناریندر ترپاٹھی ہے جو کی پیشز سے ایک فارماسسٹ ہے بتا دے ویویک دہیا کے سسر جی اور ان میں کافی اچھی بانڈنگ ہے جو کی نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ کافی لونگ ریلیشنشپ شیئر کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اکثر ہی کافی فرینڈلی بانڈ میں بھی نظر آتے ہیں جو آپ ان تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں نمبر فائیو نیل بھٹ سنجا گگنانی کی طرح ہی نومبر کے مہینے میں اشوریہ شرما سنگ شادی کے بندھن میں بندھنے والے نیل بھٹ بھی اس لسٹ میں شمار ہیں اور بات کریں ان کے سسر جی کے بارے میں تو بتا دیں اشوریہ شرما کے پتا مسٹر شرما ان کے سسر جی ہیں جو کہ پروفیشن سے ایک بزنس مین ہے بتا دیں نیل بھٹ کا اپنے سسر جی کے ساتھ کافی اچھا بانڈ ہے جو کہ انہیں اپنے پتا کی طرح ہی سمان سمان دیتے ہیں تو وہ ان کے سسر جی بھی ان کی خاطر داری کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے ہیں نمبر سیکس دلیب جوشی اس لسٹ میں آخری نام شمار ہے امینیتہ دلیب جوشی کا بات کریں ان کے داماد کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں ان کی بیٹی نے کچھ دنوں پہلے ہی یشو وردھن مشرا کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسایا ہے جس کے چلتے ان دونوں کے بیچ میں سسر داماد کا رشتہ ہوتا ہے جو کہ کافی نیا نویلہ رشتہ ہے اور اسی وجہ سے ان دونوں کے بیچ میں کافی لونگ بانڈ دیکھا جاتا ہے جو کہ ایک دوسری کی کافی رسپیکٹ کرتے ہیں تو دوستوں آپ کو ٹی وی انڈسٹری کے نبی نیتاؤں کی سسر داماد کی جوڑی کیسی لگی آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ٹی وی انڈسٹری سے جڑی ایسی ہی اور خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں